مرد اور عورت سب کے لئے سنت موقع دا ہے اس کا چھوڑنا جائز نہیں تراوی کی نماز بیس رکعت ہے اور تراوی کی نماز میں ایک بار ختم قرآن کرنا سنت ہے دو بار ختم کرنا افضل ہے اور تین مرتبہ قرآن مکمل کرنا فضیلت ہے فقہ حنفی کے مطابق عورتوں کی جماعت نہیں وہ اپنے گھروں میں تنہا تنہا نماز تراوی کی پڑھ سکتی ہیں رمضان میں نہ صرف بندوں پر روزے فرض کیے گئے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام کو اسی مبارک مہینی میں ناصل فرما کر ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا قرآن مجید سرافہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو ہمیں قربِ الٰہی دلاتا ہے اللہ کی محبت دلاتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی تلاوت کرتے رہنی چاہیے اور نمازوں کی پابندیاں ہمیں کرنی چاہیے اللہ تعالی یہ سعادتیں ہم سبھی کو بھی نصف فرمائے تاکہ ہم پورے مہینے کی روزے رکھیں ترابی کی نمازیں پڑھیں اور قرآن کی تلاوتیں کریں اور اپنے وقتوں کو برباد نہ کر کے بلکہ صرف اور صرف اللہ اسے رسول کی ماتحت رہ کر کے اس وعدہ کرنے کی کوشش سے کریں موسیقا